ہماری باتیں بڑی بڑی ہیں اللہ تو میں چلے جاؤ سب سے زیادہ آپ کو لڑائی جھگڑے کے کیس ملیں گے مسلمانوں کے بھائی کا بھائی سے کیس چلا ہے باپ کا بیٹے سے کیس چلا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ مت کرو میرے بندوں جو کہتے ہو وہ کرو اسلام اتنا پیارا دین ہے اور تم کیسے ہو تم تمہاری کتنی اور کرنی میں فرق نہیں ہونا چاہیے اللہ نے اگر آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے آپ کے اوپر کتنے لوگ ہیں جن کی گودھ سونی ہے کتنی عورتیں ہیں جن کی گودھ سونی ہے جن کے آنگل میں بچوں کی کلکاریاں نہیں کچھ تھی اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں آپ ایک بچے کے باپ ہیں ایک بچی کی ماں ہیں تو اس احسان کی قدر کرو اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو اپنی بچی کو بچپن سے دین سکھاؤ اپنے بچوں کو بچپن سے دین سکھاؤ اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو چہنم کی لگ پچھتے ہیں مولی صاحب روزی روٹی کے لئے دعا بتا دو مولی صاحب بڑی پریشانی میں کوئی ارے دعا بعد میں قرآن دعا بتا رہا ہے تقوی پیدا کرو اپنے اندر تم ایک ٹائم اللہ کو یاد نہیں کرتے تم حرام حلال کے اندر کوئی تمیز نہیں کرتے تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر نہیں تقوی نہیں دینداری نہیں اور تم چاہتے ہو صاحب کے روزی روٹی برسنے لگے اور مصیبتیں ختم ہو جائیں اللہ نے کہا تقوی پیدا کر لو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے قرآن کریم کا اٹھائیسوہ پارہ شروع ہوتا ہے اٹھائیسوہ پارے کے شروع میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا کون تھی یہ عورت خولہ بنت سالبہ بڑی تھی کئی بچے تھے ان کے ان کے شوہر نے ان سے زہار کر دیا زہار کیا ہوتا تھا دور جاہلیت میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے یہ بول دیتا تھا کہ تُو میرے لیے ویسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹ انتے کزار امی تُو میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے ایسا کوئی شوہر بول دیتا تھا تو وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی تھی بھئی طلاق میں تو دوبارہ ملنے کی گنجائش ہے رجوع کرنے کی گنجائش ہے اگر ایک طلاق دیا ہے دو طلاق دیا ہے مگر زہار اگر کر لیتا تھا تو یہ تم بات ختم اب حرام ہو جاتی تھی وہ عورت ماں کی طرح ہو جاتی تھی اب یہ صاحب جو ہے انہوں نے غصے میں بول دیا انتے کزار امی تُو میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے اب بیچاری بڑی عورت تھی گئی صحابہ اکرام کے پاس سب سے مسئلہ پوچھا ابھی تک اسلام نے ظہار کے سلسلے میں کوئی نئی رولنگ اسلام کی نہیں تھی جو پہلے سے چلا رہا تھا اسی رولنگ کو برقرار رکھا تھا اسلام نے صحابہ نے کہا دیکھ تیرے شوہر نے تو اسے ظہار کر لیا اب تُو اپنے شوہر پر حرام ہو گئی اب تُو بی بچوں کو لے کے چلی جا اب وہ پھر پھارشان ہو گئی وہ عورت میں کہاں جاؤں اپنے بچوں کو لے کے پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اممہ آشا کہتی ہے میں گھر کے اندر بیٹھی تھی اس نے آکے دروازہ کھولا دروازہ کھٹ کھٹایا نبی نے دروازہ کھولا نبی کو مسئلہ بیان کیا نبی نے کہا تیرے لئے کوئی راستہ نہیں وہ گلگڑانے لگی منتیں کرنے لگی اے اللہ کے نبی میں بڑی عورت ہوں کہاں جاؤں گی کہاں جاؤں گی میرے شوہر نے میرے ساتھ بڑا غلط کام کیا ہے جوانی میری برباد ہو گئی آج اس عمر میں اس نے مجھ سے ظہار کر لیا میں کہاں جاؤں گی اے اللہ کے نبی نبی نے کہا میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تم حرام ہو جکی اپنے شوہر کے نبی نے اتنا کہہ کر کے دروازہ بند کر دیا اب اس عورت نے جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اللہ سے جا کے اس نے گڑا کے دعا کی کہاں اللہ اب میرا سہارا صرف تو ہے تو میرے لئے کوئی راستہ نکال دے سارے دروازے جب بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ تب بھی اپن رہتا ہے میرے بھائی قد سمی اللہ قول اللہ تجادرک بی زوجہا و تشتکی اللہ اے نبی اللہ اے نبی اللہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے آ کر کے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی تھی واللہ یسمعو تحاورکما اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی بات چیت کو سن رہا تھا واللہ یسمعو تحاورکما ان اللہ سمیعن بصیر اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے اللہ نے مسئلہ تبدیل کر دیا ایک عورت کے سجدے کی وجہ سے میری ماں اور بہنوں اللہ کی بارگاہ میں کبھی آنسو بہا کے تو دیکھو اللہ ان آنسووں کی لاج کیسے رکھتا ہے مسئلہ بدل دیا اللہ نے کہ ہاں اگر آج کے بعد آپ کوئی ظہار کر لے گا تو اللہ نے کہا کہ آپشن ہے آپشن یہ ہے کہ یا تو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا تو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ساٹھ مسکینوں کے کپڑے کا انتظام کرے اور اگر اس کی گنجائش نہیں ہے تو ساٹھ دن لگاتار روزہ رکھے اس کا پورا کفارہ اللہ تعالیٰ نے اٹھائیسو پارے کے شروع میں بیان کیا اور اس عورت کی دعا کو سن لیا اما عائشہ کہتی ہے میں گھر کے اندر تھی اور دروازے پر وہ عورت بحث کر رہی تھی میں نہیں سن پائی عرش والے نے ساتوہ آسمان کے اوپر سے اس بندی کی گفتگو کو سن لیا اور کہا اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا کیا اللہ تم دونوں کی باتچیت کو سن لیا اللہ نبی کی اور اس عورت کی باتچیت کو سن لیا اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے دشمن سے دوستی نہیں کر سکتا اگر اللہ کا دشمن اس کا اپنا باپ ہے اس سے بھی دوستی نہیں کر سکتا اگر اللہ کا دشمن اس کا بھائی ہے اس سے بھی دوستی نہیں کر سکتا اگر اللہ کا دشمن اس کا اپنا بیٹا ہے اس سے بھی وہ دوستی نہیں کر سکتا فرمایا اے نبی وہ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کر سکتے جو اللہ کے دشمن ہو جو رسول کے دشمن ہو مگرچہ وہ ان کی اپنے باپ ہو او ابناہم یا ان کی اپنی اولاد ہو او اخوانہم یا ان کے اپنے بھائی ہو او اشیرتہم یا ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہو جنگِ بدر میں حضرتِ ابو عبیدہ ایکنے جراح نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا کبھی پڑھو میرے بھائی اللہ کے نبی کی زندگی کے غزوات پڑھو تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اسلام نے کتنا ان کے دلوں کو چینج کر دیا بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے اور باپ کو قتل کر دیتا ہے جنگ کے میدان میں اس لیے کہ یہ اسلام کا دشمن بن کر کے اور نبی کا دشمن بن کر کے لڑنے آیا ہے اسلام کے رشتے سے بڑا کوئی رشتہ نہیں اگر اللہ کا دشمن باپ ہے اور وہ بھی جنگ کے میدان میں آیا ہے تو بیٹا باپ کے خلاف تلوار اٹھا رہا ہے اور حضرتِ ابو عبیدہ ابنے جراح نے اپنے باپ ان کے باپ ان کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے میرے بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اے نبی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کے دشمن کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا ہے اس کے بعد فرمایا گیا رسول تم کو جو دے دے لے لو اور رسول تم کو جس سے منع کر دے رک جاؤ یہ اصول ہے شریعت کا یہ اصول ہے شریعت کا رسول دے دے لے لو رسول منع کر دے رک جاؤ اب یہ تراوی کا مسئلہ چلے آٹھ بیس آٹھ بیس دنیا بھر کے مسئلے چلے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے بیس پڑھنے والے کہتے ہیں صاحب نبی نے تو آٹھ پڑھی لیکن حضرتِ عمر کے دور میں بیس پڑھی گئی حضرتِ عمر نے بیس پڑھنے کا حکم دیا بعد میں تمام ایمہ کا بیس پر اتفاق ہو گیا بھائی آپ یہ بتا دو آپ کے آپ کے علماء نے اہلِ حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں ہنفی مسلک کے چوٹی کے علم ہیں علماء نور شاہ کشمیری کسی زمانے میں دیوبند کے محدث تھے وہ دیوبند کے شاکل حدیث تھے ہنفی مسلک کے چوٹی کے علم ہیں ملہ علی قاری ہنفی مسلک کے چوٹی کے علم ہیں علماء عبدالحیلق نبی ان سارے علماء نے لکھا کہ یہ معنی بغیر چارہ نہیں ہے کہ نبی کی طرح بھی تو آٹھ ٹکات بس بات ختم ہمیں نبی سے آگے بڑھنے پر سواب نہیں ملے گا نبی نے آٹھ پڑھی ہم آٹھ پڑھیں گے بس بات ختم یہ ساری حجتیں قرآن کی آیت آگے بات ختم ہو گئی اس کے آگے گنجائش نکالنے کا کیا مطلب ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُذُوهُ وَمَا نَحَاکُمْ عُفَنْتُوهُ رسول جو دے دے لے لو اور رسول جس سے منع کر دے رکھ جاؤ اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں سننا رسول جو دے دے لے لو رسول جس سے رکھ جاؤ یہ اصول ہے شریعت کا اس کے بعد صحابہ کا مقام بیان کیا گیا صحابہ میں میں بتا چکا ہوں مہاجرین الگتے ہیں انسار الگتے ہیں مہاجرین کون تھے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے مکہ سے مدینہ آئے اور مدینہ کے انساری کون تھے جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ایسا بھی ہوا جنگ ہوئی مالِ غنیمت پاتا جانے لگا جس جنگ میں انساری صحابہ نے سب سے زیادہ محنت کی سب سے اچھی پرفارومنس دی اپنے جان مال کی قربانی دی جب مالِ غنیمت باتا جانے لگا نبی نے ان لوگوں کو زیادہ دیا جو نئے نئے اسلام لائے تھے تاکہ ان کے دل مضبوط ہو جائے ان کا قدم جم جائے ان کے دل مائل ہو جائے ان نئے اسلام قبول کرنے والوں کو نبی نے زیادہ مالِ غنیمت دیا اور ایسا بھی ہوا کہ مدینہ کے انساریوں کو کچھ نہیں ملا لیکن مدینہ کے انساریوں نے برداس کیا نہیں ہمیں کچھ نہ ملے نبی کی محبت ملے نبی کا ساتھ ملے ہمارے لے کافی اللہ نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ میں وہ لوگ بھی ہیں جو مدینہ میں پہلے سے رہتے ہیں اور جو پہلے ایمان لا چکے ہیں اور یہ محاجرین سے بڑی محبت کرتے ہیں اگر محاجروں کو کچھ دیا جائے اور ان کو نہ دیا جائے اگرچہ ان کو ضرورت ہو پھر بھی اپنے دل میں یہ کوئی ملال نہیں رکھتے ہیں وَيُوْسِرُونَا لَا أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَا یہ تو اپنا حق قربان کر کے دوسروں کو دے دیتے ہیں یہ ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے تو اپنی ضرورت کو قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں یہ انساری صحابہ ہے مثال نہیں ملتی تاریخ میں ایسے اس کی تاریخ میں ایسے مثال نہیں ملتی کہ اپنا حق کو قربان کر کے دوسرے کو دے دے اللہ کے نبی کے پاس سے ایک محبان آیا اے اللہ کے نبی بھوکا ہوں کیا کھانا مل سکتا ہے نبی نے اپنی ساری بی بیوں سے پوچھوایا کیا کسی کے گھر میں کھانا ہے نو بی بیاں ساتھ میں رہتی ہیں سب نے کہا اے اللہ کے نبی کچھ نہیں ہمارے پاس we have nothing کچھ نہیں ہمارے پاس اللہ کے نبی نے کہا یہ ہمارا محبان ہے ہے کوئی جو اس کو کھانا کھلا دے حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں میں لے کے جاتا ہوں آپ کے محبان کو میں کھانا کھلا گھر پوچھنے نہیں گئے چاول بچائے کے نہیں بچا روٹی بچیے کے نہیں سالن بچائے کے نہیں پوچھنے نہیں گئے اہلیہ سے کہہ دیا ہے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں آپ کا محبان میرا محبان ہے میں کھانا 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 گھر آئے بی بی سے بولے محبان آیا ہے نبی کا محبان ہے محبان آیا ہے کھانے کا انترام کرو بی بی نے کہا کھانا تو ہی نہیں ہے تھوڑا سا کھانا ہے بچوں کے لئے رکھا ہے ہمارے اور آپ کے لئے تو کچھ ہے بھی نہیں اللہ اکبر کہے کام کرو بچوں کو بہلا فصلہ کے صلاح دو اور ہمارا اور تمہارا معاملہ کیا ہے مہمان کو میں لے کے آتا ہوں اور ایک پلیٹ مہمان کے سامنے رکھ دینا ایک میرے سامنے رکھ دینا اور جب کھانے کا ٹائم آئے تو چراغ بجھا دینا لائٹ آف کر دینا اب مہمان سمجھے گا میں کھا رہا ہوں میں مو چلا ہوں گا مہمان کے پلیٹ میں کھانا ہوگا میری پلیٹ کھالی ہوگی میں بھوکا رہ جاؤں گا تم بھوکی رہ جانا مہمان نبی کا مہمان نے کھانا 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 اللہ اکبر میری ماں اور بہنیں میرے بھائیو گوھر کرو کیا لوگ تھے میرے بھائی کیا لوگ تھے کیسا دل تھا کیسا کلیجہ تھا مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ان دونوں میاں بیوی نے بھوکے رات گزاری بچوں کو بھوکا سنایا اور صبح جب ہوئی تو اللہ کے نبی کے پاس ابو تلہا آئے نبی نے فرمایا کہ اے ابو تلہا تمہاری اور تمہاری بیوی کا عمل اللہ کو بہت پسند آیا اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی ہے میرے نبی کے صحابہ تو ایسے ہیں اپنا حق قرمان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں آج تو خودغرضی کا زمانہ ہے میرے بھائی آج تو سیلفشنس خودغرضی کا زمانہ ہے انسان اپنے مفات سے آگے سوچ بھی نہیں سکتا ہے صحابہ اکرام کیسے لوگ تھے میرے بھائی ان کے دل میں خودغرضی نہیں تھی ان کا دل کتنا وسیطہ کتنا کشادہ تھا وہ دوسروں کے لئے کیسا سوچا کرتے تھے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو والتنظر نفس ما قدمت لے غد اور ہر انسان گوھر کرے اور دیکھے اس نے کل کے لئے کیا کیا ہے اب یہ کل سے مراد کیا ہے یہ کل سے مراد آخرت ہے اس لئے کہ دنیا کے کل کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے دنیا میں رات میں ہم سوئے تو صبح زندہ پائے جائیں گے کہ نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے دو ہزار چوبیس کا رمضان گزرنے والا ہے پورا ہونے والا ہے پچیس کا ملے گا کی نہیں ملے گا اس کی گارنٹی نہیں ہے الیکشن ہونے والا ہے نئی سرکار کے گھن ہونے تک ہم اور آپ زندہ رہیں گے اس کی گارنٹی نہیں ہے دنیا کے کل کا تو کوئی بہر اس نہیں اصل کل تو آخرت ہے اللہ کہہ رہا ہے اس کل کے لئے تم نے کیا تیاری کی اسی لئے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اقل مند کون ہے آپ نے فرمایا اکثرہم ذکر للموت سب سے زیادہ موت کو جو انسان یاد رکھتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے وہ سب سے اقل مند ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ساری اقل مندی ہم جتنے بھی انٹیلیجنٹ ہیں اور جتنے بھی ہم اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے سب دھری کی دھری رہ جائے گی سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا یہ دھن یہ دولت یہ بچے یہ بیوی سب یہی رہیں گے میرے بھائی کیا لے کے جائیں گے قبر کی مٹی کے نیچے دفن کر دی جائیں گے چار لوگوں کے کندے پہ سوار رکے جائیں گے ہمارا بول بالا تھا فورچونر سے ہمتے تھے ہماری گاڑی دی ہمارا بنگلہ تھا مرنے کے بعد اس قبر میں ہم اکیلے ہوں گے میرے بھائی اللہ کے سامنے جواب دینے کے لئے ہم اکیلے ہوں گے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لئے تم نے کیا تیاری کی ہے تم سوچ رو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ قرآن کریم کو اگر ہم کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا لو انزلنا حادل قرآن علا جبل لرائیتہو خاشئم متصدئم من خشیت اللہ اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا میرے بندوں یہ قرآن تمہارے دل کے لئے اتارا گیا ہے ذرا قرآن کو پڑھو اور دیکھو تمہارے دل کے اوپر قرآن کی کیا فیلنگ ہوتی ہے کیا اثر ہوتا ہے اگر تمہارے دل پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اے میرے بندوں تو تمہارا دل پہاڑوں سے بھی زیادہ کٹھو رو چکا ہے جب پہاڑ قرآن کو دیکھ قرآن کو سن کر کے اور قرآن اگر پہاڑ کے اوپر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا تمہارا گوشت گوشت کا بنا ہوا دل اس قرآن سے کیوں اثر نہیں لے رہا ہے اس پر قرآن کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب کی دل بہت سبت ہو چکا ہے اس کے بعد گہر مسلموں سے اللہ نے جب دوستی کرنے سے منع کر دیا تو اب ایک سوال پیدا گیا کیا سب سے نفرت کرنا ہے ہر مشرق سے نفرت کرنا ہے ہر کافر سے نفرت کرنا ہے فرمائے نہیں جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے نفرت کرنا ہے جن کے اندر اچھے اخلاق ہیں انسانیت ہیں تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تم سے کوئی نفرت نہیں کرتے تمہارے پر کوئی ظلم نہیں کرتے ان کے ساتھ بھلائی کرنے میں کوئی حرش کی بات نہیں فرمایا جو کافر تمہارے گھروں سے تم کو نہیں نکالتے تم پر کوئی ظلم و ستم نہیں کرتے اللہ تم کو منع نہیں کرتا ہے تم ان کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہو ان کے ساتھ بھلائی کیا کرو ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کیا کرو انما اللہ تم کو منع کرتا ہے جو لوگ تم سے لڑائی کرتے ہیں دین کے معاملے میں جو دین کے معاملے میں تم سے لڑائی کرتے ہیں وہ اخرجوکم من دیارکم اور تمہارے گھروں سے تم کو نکالتے ہیں ان کے ساتھ تم اچھا سلوک مت کرو ان سے دوستی مت رکھو لیکن جو اچھے لوگے تم ان سے دوستی رکھ سکتے ہو ان سے تعلق رکھ سکتے ہو ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے اس کے بعد گفتار اور کردار کے فرق سے اللہ نے منع کیا جو کہتے ہو وہ کرو کتھنی اور کرنی میں فرق نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو آج یہی تو مسئلہ ہے گہر مسلم اسلام سے کیوں امپریس نہیں ہو رہا ہے ہماری باتیں بڑی بڑی ہیں لیکن ہمارا اپنا ذاتی عمل کیسا ہے ہم سماج کے لیے ہے کیسے سماج کو ہم سے فائدہ ہے کیوں اخصان ہے دنیا کو ہم کچھ دے رہے ہیں یا دنیا کو ہم پریشان کر رہے ہیں ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہے ہم اپنے بھائیوں کو تقلیب دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں ہم دوسروں کی کیا بات کرتے ہیں مسلمانوں کی گلیوں میں چلے جاؤ مسلمانوں کے محلے میں چلے جاؤ عدالتوں میں چلے جاؤ سب سے زیادہ آپ کو لڑائی جھگڑے کے کیس ملیں گے مسلمانوں کے بھائی کا بھائی سے کیس چلے باپ کا بیٹے سے کیس چلے اللہ کہہ رہا ہے یہ مت کرو میرے بندوں جو کہتے ہو وہ کرو اسلام اتنا پیارا دین ہے اور تم کیسے ہو تم تمہاری کتنی اور کرنی میں فرق نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد سورہ جمعہ آتی ہے سورہ جمعہ میں اللہ نے یہودیوں کے ایک مثال دی فرمایا جن لوگوں کو تورات دی گئی مگر انہوں نے تورات کے اوپر عمل نہیں کیا ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابوں کو لاد دیا جائے گدھے کے اوپر اگر آپ کتابوں کو لاد دیں تو وہ علامہ نہیں بن جائے گا وہ اسکالر نہیں بن جائے گا گدھا تو گدھائی رہے گا گدھا تو گدھائی رہے گا اس کو آپ کتابوں کا بندل اس کے پیٹ پر لات نے وہ بندل دو اٹھا لے گا مگر ان کتابوں کو سمجھ نہیں سکتا ہے اللہ نے کہا یہودیوں کو تورات تو ہم نے دی مگر انہوں نے تورات کا حق ادا نہیں کیا تورات کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا اور یہی ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے سور جمعہ کے اندر دی اس کے بعد سور منافقون شروع ہوتی سور منافقون میں اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا ان کی شرارتوں کا ذکر کیا ان کی برائیوں کا ذکر کیا اس کے بعد اللہ نے فرمایا تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے اور جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو منافق لوگ تھے وہ کیوں منافق تھے کیونکہ اپنے مال کے چکر میں اور اپنی اولاد کے چکر میں وہ اللہ کے ذکر سے غافل تھے مومن کی پہچانی یہ ہوتی ہے وہ اپنے مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا ہے مال کا اپنا حق ہے اولاد کا اپنا حق ہے جہاں اللہ کے ذکر کا ٹائم آ جائے وہاں مال کو کنارے کر دیتا ہے اولاد کو کنارے رکھتا ہے اللہ کے ذکر میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے اس سے غافل نہیں ہوتا ہے اس کے بعد تقوی کی فضیلت بیان کی کہ جس انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ضرور اس کے لئے مسئیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اللہ وہاں سے روزی دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا لگ پھوچھتے ہیں مولی صاحب روزی روڈی کے لئے دعا بتا دو مولی صاحب بڑی پریشانی میں کوئی دعا بعد میں قرآن دعا بتا رہا ہے تقوی پیدا کرو اپنے اندر تم ایک تائم اللہ کو یاد نہیں کرتے تم حرام حلال کے اندر کوئی تمیز نہیں کرتے تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر نہیں تقوی نہیں دینداری نہیں اور تم چاہتے ہو صاحب کے روزی روٹی برسنے لگے اور مسئیبتیں ختم ہو جائیں اللہ نے کہا تقوی پیدا کر لو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تقوی پیدا کر لو ہم تمہاری مسئیبتوں کو دور فرما دیں گے اس کے بعد آخری آج بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اپنے پریبار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب اپنی فیملی سے بہت پیار کرتے ہیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا کہیں گر جاتا ہے چھوٹ لگ جاتی ہے مارو لگ جاتی ہے ماں کو پتہ لگتا ہے ماں بیچین ہو جاتی ہے چھوٹے بچوں کی انگلی میں کٹ لگ جائے تو ماں باپ بیچین ہو جاتی ہے ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچے جہنم کی آگ میں جلیں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ایک فیملی اور پریبار کی جو محبت ہمارے دلوں میں ہے اللہ اس کو اس کو اپیل کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے ایمان کی بھی فکر کرو اپنے پریبار کی بھی فکر کرو یہ مت سوچو بچے بڑے ہوگے وہ جانے ان کا کام جانے بیوی کی بچی کی شادی کر دی وہ جانے اس کا کام جانے اپنی بچیوں کی اپنے بچوں کی ان کے ایمان کی ان کی عقیدے کی فکر مرتے ددد کرو اور تمہارے کندے پر اللہ کی بہت بڑی امانت ہے میرے بھائی اللہ نے اگر آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے آپ کے اوپر کتنے لوگ ہیں جن کی گودھ سونی ہے کتنی عورتیں ہیں جن کی گودھ سونی ہے جن کے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں نہیں کچھ تھی اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں آپ ایک بچے کے باپ ہیں ایک بچی کی ماں ہیں تو اس احسان کی قدر کرو اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو اپنی بچی کو بچپن سے دین سکھاؤ اپنے بچوں کو بچپن سے دین سکھاؤ اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچھاؤ دنیا کی آگ پیٹرول سے جلتی ہے ڈیزل سے جلتی ہے دنیا کی آگ کوئلے سے جلتی ہے جہنم کی آگ کس چیز سے جلے گی فرمایا جہنم کی آگ کا ایدن انسان اور پتھر ہوں گے وہ انسانوں سے جلے گی وہ پتھروں سے جلے گی اور اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے اس جہنم کے جو کیرٹھے کر ہوں گے جو اس کے رخوالے ہوں گے وہ بڑے سخت قسم کے فرشتے ہوں گے جو اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ واللہ کے ہر حکم کی بات مانیں گے ہر حکم کی فرماورداری کریں گے جہنمی کسی کے ساتھ کوئی مروبت نہیں کریں گے ان کو جتنا آرڈر ملے گا اپنے آرڈر کو فالو کریں گے پورا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی بھی فکر کرنے کی توفیق اتا فرمائے یہ ستائیسویں اور اٹھائیسویں پارے کی چند آئیتوں کی تفسیر تھی اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم